موسیقی جینا ازرین اسلام علیکم میں صرفہ صفی ہوں اور آپ میرا ویڈیو لاؤگ دیکھ رہے ہیں اور مجھے آج اپنا بچپن یاد آ رہا ہے ہمارے ڈاؤن کے تھانہ میں پولیس اسٹیشن میں ایک چور کو الٹا باندھ آ گیا تھا ایک درخت کے ساتھ اور اس پہ جس طرح سے پولیس تشدد کرتی ہے یا تفتیش کہنے انوائٹڈ کاماس وہ کر رہی تھی وہ چیخ رہا تھا چلا رہا تھا چلا رہا تھا پوری طرح سے اور آپ کو پتہ نہیں کہ جھوٹے کسپوں کے تھانے جو ہوتے ہیں کھلے لولے پا جی چار دیواریاں ہو تو ہم لڑکے پالے بھی سارے اس چور کے اردگرد پوری ایک ٹولی بڑے بھی کچھ کچھ لڑکے بچے تو پولیس دے لٹر تے لٹر دے لٹر تے لٹر خیر چور التجائیں کر رہا تھا کہ مجھے نیچے اتاریں میں سب سچ بتا دوں گا میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں سب سچ بتا دوں گا بلاخر اس کی منت سماجد مانی گئی اسے نیچے اتارا گیا رسے سے اور اس نے کہا مجھے پانی پلائیں پانی شانی پیا اس نے سانس لیا اور سانس لینے کے بعد کہنے لگا کہ میں اپنی قسم پوری کر رہا ہوں مجھے کالے چوروں کی قسم ایک بات بھی نہیں بتاؤں گا تجھے تھانے دارا اور پھر تھانے دار کو پولیس آفیسر کو کالیاں دوسرے پولیس والوں کو کالیاں اور پھر اسے رسے سے باندھ لیا گیا پھر الٹا لٹکا دیا گیا اور پھر مارنا شروع کر دیا گیا یہ جو ہوتے ہیں آدھی چور یہ مطلب تفتیش کے بڑے اسی طرح سے یہ تفتیش کے بڑے پکے ہوتے ہیں اور یہ کالے چور کون ہیں کالے چور یہ ہوتے تھے ہمارے دیہات میں رات کو واردہ تھی کرتے تھے چوریاں کرتے تھے اپنی باڈی پر اپنے جسم پر کالا تیل لگا کر کہ ایک تو ان کی پہچان نہ ہو نمبر دو کوئی انہیں پکڑنے کی کوشش کرے تو وہ فسل جائیں کسی کے ہاتھ میں نہیں آئیں اچھا بہت سارے کالے چور جو ہے نا قسمیں اٹھانے والے جن کی قسمیں اٹھائی بھی جا سکتی ہیں اور جن کی قسمیں اٹھانے والے بہت سارے ہمارے سوشل میڈیا پر موجود ہیں بڑی مزے کی سٹوری ہے بڑی زبردست جنہ آسم منیر ملے ہیں جیل میں جیل میں پونے تین گھنٹے امران خان کے ساتھ اور آسم منیر کے ساتھ ساتھ کون اور ملے ہیں یہ آپ نے تھم نل پہ دیکھ لیا اور میرا دل کر رہا تھا تھم نل پہ ایک قسم لگا دوں میں بھی کہ صفی قسم خاندائے کے آسم منیر دی ملاقات ہوئی جیل دے وچ امران خان کے ساتھ لیکن میں نے اپنے آپ کو باز رکھا یہ جو کارے چور ہیں یا ان کی قسمیں کھانے والے چور سوشل میڈیا پر ہیں ان کی بڑے خوبصورت سٹوری ہے بڑی بھیانک خوبصورت بھی تھے بھیانک بھی خوبصورت میں میں نے بڑے لائٹ موڈ میں کہا ہے بسیکلی ان کی سٹوری بہت بھیانک ہے اور بڑی خوفناک ہے اور ہماری نئی نسل کو یہ پوری طرح سے تباہ کر رہے ہیں ایک بندہ ہے ملی فاروق اینکر ہے اور اس نے شیخ رشید کا انٹرو کیا آپ جانتے ہیں پچھلے دنوں میں نے اپنے ویلاغ میں دو دن پہلے بتا دیا تھا کہ شیخ رشید کا انٹرو ہو چکا ہے اچھا بعض دوست میری باتوں کو نہیں مانتے تھے میں نے کئی مہینہ پہلے آپ دوستوں کو بتا دیا تھا کہ باب پارٹی پوری کی پوری جو ہے بما وزیر اعظم انوار الحق کا کڑ وہ چلی گئی ہے مسلم لیگ نون میں اور میری اس بات پر میرے اس ویلاغ پر بہت سارے دوست تب بھی ہس رہے تھے لیکن بعد میں انہوں نے چانچاردہ آپ دیکھ لیا کہ باب پارٹی کیسے ایک ساری کی ساری چلی گئی اور سرفراز بکٹی جو ہمارے وزیر داخلہ ہے نگران وزیر داخلہ اور انوار اللہ کاکڑ ان کے نام ان کی لسٹ میں شامل نہیں ہے لیکن یہ پورے کے پورے کیونکہ باب پارٹی ان کی ہے اور سرفراز بکٹی نے تو اطرت خسین کے پروگرام میں بیٹھ کر ان کے شو میں بیٹھ کر کہا تھا کہ میں وزیر داخلہ نہ ہوتا تو مسلم لیگ نون میں ہوتا ہے اس وقت مطلب یہ سارا ہی جا چکے میں نے ایک مہینہ پہلے بتا دیا تھا آپ لوگ ہس رہے تھے باس کہ جھوٹ پور رہے ہیں یار کوئی خبر ہوتی ہے تو ہم لوگ دیتے ہیں کب سے میں ملک ریاض کے حوالے سے ریلوگ کر رہا ہوں کیوں کر رہا تھا آج پورا سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے پچھلے کئی دنوں سے ملک ریاض کے حوالے سے خبروں بھرا ہوا ہے بیریار ٹاؤن کے حوالے سے اور میں تو لگا ہوا تھا دو مہینے پہلے سے خبریں ہوتی ہیں یار ہمارے پاس سیدھی بات ہے اور ہم خبر دیتے ہیں اور خبر ہمارے پاس آتی ہے منیر فاروق نے شیخ رشید کا انٹرو کیا اور اصد علی تور جسے ایجنسیوں نے اٹھایا بھی تھا مار بھی پڑی تھی اسے اس نے اپنے ویلاغ میں کہہ دیا کہ ہا 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 سامان نیوز میں اس طرح سے شیخ رشید کو لے کے گئے تھپڑ مارے اینج کیتا شیخ رشید رونداریا فلان ہے ڈھمکان ہے تو اس سے یہ جو چورو واری سوشل میڈیا پر ٹیم ہے نا پوری کی پوری یہ پڑ گئی کہ آیا شیخ رشید نال آیا ہو گیا تھا وہ ہو گیا حالانکہ وہ اسد علی تور کے پاس پراپر خبر نہیں تھی ٹھیک خبر نہیں تھی جس پر اس نے بعد میں اپنے ویلاغ میں بھی معافی مانگی کیونکہ وہ اچھا جائنریسٹ ہے کسی کے دانے میں آ گیا یا کہیں سے کچھ جھوٹی خبر مل گی اس نے اس پر ویلاغ کھڑکا دیا اس نے نہ صرف اپنے ویلاغ میں معافی مانگی بلکہ منیب فاروق کو فون کر کے بھی معافی مانگی ابھی دو دن پہلے پھر سے شیخ رشید اور تھپڑ اور یہ وہ سوشل میڈیا اس سے بھی پڑا پڑا ہے وہ ایک چینل کے ایک رپورٹر نے یا کاپی ایڈیٹر نے ایک غلط خبر جو ہے اسے ٹویٹ کیا جس پر تارک مطین جیسے بھی ویلاغ کرنے لگ گیا اور منیب فاروق تو نے تشدد کی انڈر شیخ رشید کا انٹرون کیا ہے تو جنرلسٹ نہیں ہے تو بیریسٹر بھی نہیں ہے تو یہ ہے وہ ہے فلان ہے دھمکان ہے اور سوشل میڈیا پورا پورا چڑ گیا کالے چوروں کا یوں کہہ لیں کالے چور پورے کے پورے پڑ گیا اس بات پر کہ ہا 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 اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور شیخ رشید کو تھپڑ مار کر بٹھایا گیا چپیڑیں پڑتی رہی ہیں اور فلان ہے دھمکان ہے منیب فاروق کہہ رہا ہے مجھ سے قسم لے لیں جو جانسی مرسی کوئی ایسا واقعہ میری موجودگی میں ہوا ہی نہیں میرا بڑا اچھے طرح سے شیخ رشید کے ساتھ انٹریو ہوا اور ظاہر سے اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہوا تھا اس کا وزن کام تھا اسے مارا گیا ہوگا لیکن اس سے پہلے جو بھی اس کے ساتھ ہوا ہوگا اس سے پہلے انٹریو کے دوران کچھ نہیں ہوا لیکن یہ کلمیں یہ قسمیں یہ پتہ نہیں کیا کیا کرنے والے جو ہے نا بھلا کیا وجہ کیا ہے یہ وجہ یہ ہے کہ یہ جو یوٹیوبر ہے نا اصدر علی تور تھیوبر کہتا ہے نا یہ ان کو بہت سارے بہت سارے شدائی ہیں ہمارے عمران خان کے سیدھی بات ہے ہمارے ملک میں اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے صرف ملک کے اندر ہی نہیں ملک کے باہر بھی بہت ساری دنیا جو ہے وہ خاص طور پر اوورسیز پاکستانی وہ شدائی ہیں پاگل ہیں عاشق ہیں عمران خان کے اور عمران خان کی فیور میں کوئی بھی خبر ہو سوشل میڈیا پر کوئی کسی کا ویلوگ ہو کسی یوٹیوبر کا کوئی ٹویٹ ہو یا کچھ بھی بھاگ کے پڑتے ہاں ٹٹ گیا ٹٹ کے کھڑا ہے عمران اور وہ اس کے لیے چٹے کھوڑے آگئے سفید کھوڑے آگئے مدد کے لیے یہ مدد ہوگی فلان مدد ہوگی تھمکان مدد ہوگی اور سائیفر اس کیس روک گیا اور یہ وہ حالانکہ سائیفر والے نے جاج صاحب نے فرمایا ہے کہ چون افتیان دے بیچ میں انہا فیصلہ کر دوسرے جاج کو ماتا ہے جاج کو مطلب کیا کہ سزا دے یار کون نہیں جانتا کہ سزا ہونی ہے سائیفر کیس میں عمران خان کو آجیو حکم امتنائی آگیا سٹری آٹر آگیا سائیفر بڑے گیا تھی یہ ہو گیا وہ ہو گیا مقدمہ ختم یار آئے کو کوئی حد دھون دیئے مطلب آپ لوگ اوورسیز پاکستانیز کے ویوز لینے کے لیے چند لاکھ ویوز کے لیے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے اور اوپر سے قسمیں بھی کھاتے ہیں کارے چورا نیا پھرے پڑے ہوتے ہیں ان کے تھم تھم نیل میں فلان کی قسم کھاتا ہوں میں میں نے یہ دیکھا وہ نجومی نے یہ کہہ دیا فلان اوہ تھے ہی بیٹھا ہے اس سے جیل اچھی بیٹھا جس طرح نارڈیا رہا ہے موجیں اس کی ضرور ہیں موجیں اس کی کروائی جا رہی ہیں وہ سویر بڑائچ نے بھی کہا تھا کہ ابھی تک وہ لانڈلا ہے اسٹیبشمنٹ کا لیکن کسی اور اینگل سے اس کو مہنگی لاکھوں کی ایکسرسائز مشینیں دی گئی ہیں دیرسی مرگے دیرسی کیوں دیرسی بکرے یہ وہ فلان ٹمکان عام قیدی کے ساتھ دوسرے قیدیوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا جو اس کو پروٹوکول مر رہا ہے مر رہا ہے وہاں اچھا اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ قسم والی بات یا میں نے کہا ہے کہ کوئی مائی کا لال اسے جھٹلا نہیں سکتا کہ آسو منیر ملے ہیں عمران خان کو جیل میں اور پونے تین گھنٹے ملاقات ہوئی ہے پکی پکی خبر ہے پا جی پکی خبر ہے پوری خبر میں دیتا ہوں بڑے سینئر کوٹ رپورٹر ہے عمران وسیم کوٹ کی خبروں کے حوالے سے وہ بڑا ایتھینٹک بندہ ہے مطلب اس نے کبھی لگی لپٹی نہیں کی کبھی چھوٹ نہیں بولا کبھی جو اس کے سام پاس ہوتا ہے وہ پروف کے ساتھ دیتا ہے اس نے ویلوگ کیا ہے گزشتہ روز اور آسو منیر کی ملاقات کا سارا کٹا چھٹا کھول کے سام رکھ دیا اس نے کہا کہ ہاں ملا ہے آسو منیر ملا ہے لیکن یہ کونسا آسو منیر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں عمران وسیم نے کیا کہا اس نے کہا کہ یہ جو ایک سو نوے میلین پاؤنڈ والا کیس ہے ملک ریاض کے پیسوں والا اس کے لیے نیب ٹیم ملی عمران خان کو جیل میں چار بندے تھے چار بندے تھے میں ان کے نام بھی بتاتا ہوں آسو منیر سمیت یہ بندے ہیں میو عمر ندیم نیب کے آفیسر ہیں اور پروسیکیوٹر ملے ہیں روح الامین اور حانون بلوچ اور آسو منیر آسو منیر بھی نیب کے ایک آفیسر ہیں جو اس کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور مطلب لکی لی یا ان لکی لی ان کا نام آسو منیر ہے لیکن وہ جنہ آسو منیر نہیں ہے وہ تنیب کا آفیسر ہے قسم گھائی جا سکتی ہے نا کہ آسو منیر ملا ہے بھاکے نظر ادھر ہی آئے گی نا کہ جنہ آسو منیر ملا ہے اس پہ اب یوٹیوبرز نے ایک کہانی کھڑی کہ چار بندے میرے ہیں بندے کون انہوں نے ڈالے انہوں نے کہا جنہ آسو منیر ملا ہے ساڑھے کلو قسم جکا لو آئے سے چیف جنہ ندیم انجم ملے ہیں دوسرے نمبر دو نمبر تھری محمد علی دورانی ملا ہے وہ جو پاس بانوالا تھا پرانی پاس بانوالا جو بھاگا پھر رہا تھا کہ میں کسی طرح سے مجھ کو کوئی تاسک مل گیا ہے اور میں عمران خان کی اور اسٹیابڈشمنٹ کی صلح کر رہا ہوں جھوٹ تفان مارتا پھرتا وہ بھی بندہ ایک فراڈ گیا ہے مشہدف کا منیسٹر انفرمیشن تھا محمد علی دورانی ملیا ہے اور ساتھ بلی ہے بشرا بی بی اور بشرا نے بھی کہا ہے جنہ آسمنیر تو گڑ گڑائے اور انہوں نے کہا گڑ گڑا کہ کہا کہ تو بلک چھڑ دے پھر اسی طرح واپس بلالانگے لیکن خان ٹٹ گیا اور خان نے کہا ہائی مانہین او یو 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 فلانتی فلان کیا ہے بکواس سارے کا سارا جنہ آسمنیر اس آسمنیر نیب کے آفیسر کو انہوں نے جنہ آسمنیر بنا دیا اور خان ٹٹ گیا خان نے فلان کر دیا خان نے ڈمکان کر دیا خان کے لیے کہا بھی مدد آگئی خان کے لیے وہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ سارا ٹراما کرتے ہیں دن رات سوشل میڈیا پہ لاکھوں ویوز اور لاکھوں یہ روپے کماتے ہیں ڈالرز کے چکر میں لگے ہو رہے ہیں جھوٹ بولتے ہیں دن رات ہماری نئی جنریشن نوی جنریشن کی ساڑھے بابے بھی پاگر گرنڈ آیا یارے جو یوٹیوب پہ یا سوشل میڈیا پہ ہمارے بزرگ ہیں وہ بھی دیکھ کے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہی کہنڈ یا مندہ یا کڑی لیکن وہ مندہ کڑی جڑا وڈنڈ آیا ساڑھے عوام کی جھوٹ بولتے ہیں دھڑا دھڑ جھوٹ بولتے ہیں اور فٹا فٹ جھوٹ بولتے ہیں ادھر سے کوئی محمولی سی کوئی جھوٹی سچی خبر ملی اور ادھر ویلوگ کھڑکانے شروع کر دی بھئی ان کا تو دینی ایمان پیسے ہے ان کا تو سچ سے کوئی واسطہ نہیں ہے میں نہیں یہ کہوں گا کیا انہوں نے قبر میں نہیں جانا وہ کیوں جوٹ بولتے ہیں یہ ہے وہ ہے لیکن سچ آفٹر آل سامنے آ جاتا ہے سچ یہ ہے کہ یہ چار بندے ملے ہیں جن کے نام میں نے آپ کو بتائے ایک بندے کا نام اس میں ان میں سے آسمانیر ہے اور اس آسمانیر کو انہوں نے بنا دیا اور ایک بندے کو ندیم انجم بنا دیا ایک بندے کو بڑی بنا دیا بشرا بی بی اور ایک بندے کو محمد علی درانی بنا دیا یہ کیا گیمیں ہو رہے ہیں کبھی سوچا ہے ہم نے کہ ہم چاند پیسوں کے عوض یا معمولی شورت لینے کے لیے یہ کیا کرتے پھر ہیں مجھے پھر ایک واقعی آل آ رہا ہمارے ریڈیو پاکستان ہمارا جو ریڈیو پاکستان ہے نا اس کا میں ساڑھے آٹھ سال اچھا مشرف کا دور تھا مشرف کے خلاف وقلہ تحریک اپنے عروج پر تھی اور چاچا بابا وردی لمدہ کیوں نہیں یہ وہ فلان دھمگان اس تحریک کے دوران نارے اور میاں نواز شریف اور بی بی بے نظیر شہید اور عمران خان اور سارے اس کے خلاف اور یہ وہ بڑے بڑے جلوس بڑے بڑے جلسے اور ہم ریڈیو پر ہمارے جو نیوز کاسٹر تھے ان کے پاس خبریں بھلا کیا آتی تھی جنہ مشرف کی جاہا ہے جنہ مشرف فلان ہے جنہ مشرف نے یہ کر دیا آج کراچی میں وہ ہو گیا جنہ مشرف کی مطلب اور ہم جب اناؤنسٹ کہتے ہیں ریڈیو پاکستان لہور آپ سے مخاطب ہے تو ہم چند جو تھوڑا بہت مطلب یوں کہہ رہے ہیں کہ جو سیاسی شعور رکھتے تھے لوگ وہاں تو ہم کہتے تھے یہ ریڈیو گپستان ہے گپ مارنوارا ریڈیو ہم ریڈیو گپستان سے پہ رہے ہیں مطلب آف دی ریکارڈ آپس پہ ہنسی مزاک میں اس طرح کی ہم باتیں کرتے تھے کہ ہم گپے مار رہے ہیں ہمارے ریڈیو پہ گپے ماری جا رہے ہیں جھوٹ بولا جا رہا ہے سچ باہر ہے دیواریں جانتی ہیں در جانتے ہیں لوگ جانتے ہیں سب جانتے ہیں کہ جنہ جنہ پرمیز مشرف کی تو باہر ایسی تیسی ہوئی پڑی ہے اور اس کو چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مر رہی ہے اور ریڈیو کے اندر یا پی ٹی وی اے جو سرکاری ادارے ہیں نشریاتی ادارے ان میں کس طرح سے اس کے لیے ہا 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 جائجے کار ہو رہی ہے تو شرم آتی تھی خرین جی یہاں گلاندی وجہ تو ریڈیو چھاڑ دیتا خیر جس جس دوست نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا اسے سبسکرائب کر لیں اور اس کی بیل آئیکن جو ہے اسے دبالے تاکہ میرا ہر نوٹفکیشن آپ تک آئے میں بار بار کہتا ہوں کہ سچی سچی بات ہے کہ میرا تو دو ڈھائی مہینے کا بھی چینل ہے آپ دوستوں نے پذیرائی دی عزت دی اور یہ چینل ایک بڑا چینل ہوا پچیس ہزار کے قریب ہمارے سبسکرائب کر ہو گئے لیکن لائکس بہت کم ہوتے ہیں کومنٹس آپ کے آپ دوستوں کے کم ہوتے ہیں میں رپلائی بھی کرتا ہوں بعض اوقات کومنٹس پر کم ہوتے ہیں لائکس اور کومنٹس سے ہمارے چینل کی ریچ بڑے گی یار آپ کے چینل کی چھوٹ نہیں مارے جندے چھوٹ سنوے واسطے جو دوست ہیں جن کا شوق ہے کہ انہوں نے جھوٹ سنے ہیں ظاہر ہے انہیں ہمارے چینل سے کچھ نہیں ملے گا شاید اس لیے لائک کام ہوتے ہیں اور یہ جو مطلب میرا چینل جو ہے وہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی کے لوگ بھی دیکھتے ہیں پیپلز پارٹی سے محبت کرنے والے نون لیگ سے محبت کرنے والے بھی دیکھتے ہیں پی ٹی آئی سے محبت کرنے والے بھی دیکھتے ہیں خلاف باتیں کرتے ہیں دس دس بندے انسبسکرائب کر کے چلے جاتے ہیں سبسکرائب کیا ہوا ہے جنہوں نے میرا چینل یا دوسرے لوگ بھی ہیں انہوں نے کہا بھی نہیں کیا نواز شریف کی تنبیل آدمان یا زرداری کو کچھ بھی کہوں انہوں نے تو کبھی ایسے نہیں کیا کہ انسبسکرائب کر کے جاتے ہیں یار کتنے آپ جذباتی لوگ ہیں یہی وہ جذبات ہیں جو اس نئی نسل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی